اگر فردوس برو اے زمیست ہمیست تو ہمیست تو ہمیست شاکس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس زمین پہ کہیں جنت ہے وہ یہیں ہیں کشمیر کی خوبصورت والیوں میں ہی ہیں ہمارے پجمینہ شالز ہو مسالے ہو یا ہمارے آلیشان کالین ان سب کی ایک جلگ دیکھنے کے لئے پوری دنیا سے لوگ کشمیر آتے ہیں لیکن یہ سب چیزیں کشمیر سے باہر نکالنا کافی مشکل ہو جاتا ہے شاکس آج کل تو کوئی کومیرز کا زمانہ ہے ایک گنٹہ کیا اب تو دس منٹ میں ڈیلیوری ہو جاتی ہے لیکن یہ سپنا کشمیری کے لئے ایک سپنا ہی رہ چکا ہے ڈیموگریفی ایسی ہے ڈیموگریفی ایسی ہے ڈیموگریفی ایسی ہے مارش ہوتی ہے بلک آرڈر زہت ایڈکل جیسے کوئیر کامپریز کرتی ہیں ایسے نہیں کہ کوئی پک اپ کرے گا آپ کا چھوٹ آسا سامان اور دنیا کی کسی بھی کونے میں پہنچا دے اسی پرابلم کو سول کرنے کے لئے لائے ہم فاز بیٹل ہلو شاکس میرا نام سمیو لائے اور میں ہوں عابد ہم دونوں شرین اگر سے ہیں اور ہم دونوں فاؤنڈر سے فاز بیٹل کے فاز بیٹل ایک لوجسٹکس کامپنی ہے جو کی جمہو کشمیر کی ڈیلیوری پرابلم سول کرتی ہے وہ چاہے کشمیر ہو وہ چاہے اوری بورڈر ہو یا وہ لو سی ہو وہ کوئی ایسا کونہ نہیں جہاں فاز بیٹل پہنچنا پائے یہ سب بیسیکلی ہم اپنے دو اپس کے تھروں کرتے ہیں پہلا اپ جو کہ ہمارا فاز بیٹل اپ ہے اس کے دو انٹرفیسے ہیں ایک ہے بزنس انٹرفیس دوسرا ہے کسٹمر انٹرفیس جو کی بزنس انٹرفیس ہے وہ پرٹیکللی فوکسڈ ہے بزنسز کے لیے جن کو وہ مدد کرتا ہے بزنسز کو اپنے آرڈرز ڈیلیور کرنے میں دوسرا ہمارا انٹرفیس ہے اس میں کسٹمر انٹرفیس یہ ایک ہائپر لوکل آئیپ ہے جس کی وجہ سے ہم ایک پوائنٹ سے لے کے دو پوائنٹ دکھ سامان بجوا یا مغا سکتے ہیں اور ہماری دوسری اپ ہے ڈیلیوری اپ جو کی ہماری انٹرنل ڈیلیوری رائیڈرز کے لیے ہے شاکس ہم نے ابھی تک بارہ سو سے زیادہ بزنس کو ایم پاور کی ہے دس لاکھ سے بھی زیادہ ہم نے آرڈر ڈیلیور کی ہے پچپند دیشوں میں ہم نے کشمیری پروڈکٹس ڈیلیور کیے ہیں اور جمہو کشمیر کے کونے کونے میں ہم نے بڑے بڑے برینڈز کے بھی آرڈر ڈیلیور کی ہے جیسے کہ فلیپ کارڈ، جیو مارک اور بھی بڑے بڑے برینڈ ہمارے ساتھ دیل چکے ہیں شاکس ہمارا وجہ ہے کہ ہم دیش کے ہاتھ اس کونے کونے میں پہنچے جہاں ڈیلیوری اپس پہنچنے نہیں پاتے پرابلم تو بہت جنوین لگ رہی ہے آپ نے بہت ہی بڑیا نیش پکڑا میرے حساب سے آپ کشمیر میں ہی پلے بڑے ہوئے ہاں جی ہم دونوں بیسیکلی فرنڈز ہیں میں دوائی میں کام کرتا تھا ایک سی ٹی او اور میری جو ایڈکیشن ہے میں ایک بیٹک انجینر ہوں اور کالیج میں نے دلی سے پڑھا ہے سی ایو کون ہے سی ایو میں ہوں آپ پہلے سی ٹی او جو سی ایو سے زیادہ بات کر چلیے بتایا تو میں نے بی بی اے ہریانہ انیورسٹی کیا ہے تو میں کشمیر کے پہلے سٹارٹ اپ میں جاب کیا کیونکہ ای کامرس کا بوم ہو رہا تھا تو میرے کو یہ پرابلم وہیں پہ دکھی تو میں نے آبید کو فون کیا میں نے کہا آبید کیوں نے ہم ایک کامپنی بھی سٹارٹ کرے اور ایک اپنی کمیونٹی کو بھی ہلپ کرے اور یہ پرابلم بڑی سول کرے بہت اچھی بہت ہے تو ہم نے دوہزار اٹھارہ میں ریزائن کیا اس نے بھی ریزائن کیا تو ہم نے دوہزار انیس سے یہ کامپنی سٹارٹ کی کشمیر ہے وہاں سے میں نے جیادہ بزنس اور انٹرپنرز وہاں سے دکھے نہیں کیا ریزن ہے اس چیز کا ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ ایسا کلچر نہیں ہے وہاں پہ ایسے کچھ ہمارے فیسلٹیز نہیں ہیں آپ جیسے لوگ وہاں پہ کام ملتے ہیں جو ہمیں سپورٹ کرے تو اسی کی وجہ سے ہمارے جو جو کشمیر کی یوتھ ہے وہ زیادہ ایمپلوئیمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے نہیں سوچا کہ آپ کو بھی تو یہ پرابلم آئیں گی گر واندھائی گر ساسا بر نیرہ نزا اگر آپ کو کہیں سے بھی شروعات کرنی ہے وہ آپ کو اپنے گھر سے کرنی چاہیے یہی سب لے کے ہم نے کشمیر میں فاز بیٹل سٹارٹ کیا لوگوں نے بولا کہ یہ نہیں چلے گا اس بزنس کے لئے انٹرنیٹ آکسجن ہے باٹ یہاں پہ تو ہر توسری دن انٹرنیٹ بند ہوتا ہے تم کیسے سروائی کرو گے ہم انٹرنیٹ بند آج نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ ہم نے کچھلے دس سال سے دیکھا ہے چیکر کیوز تو اس کو ہم چیلنج مانیں گے اور اس چیلنج کو ہم ایکسپ کریں گے جو بھی پرسپشن ہے باہر کے لوگوں میں یہاں کی جگہ کے بارے میں وہ ہم چینج کریں گے یہ ہماری ریسپونسیبیٹی ہے ہمارا دیش ہے اور جب ہم نہیں کریں گے تو کون آکے وہاں سے کرے گا پھر آجاتے ہیں آپ کے بزنس میں جہاں تک میری سمجھ ہے تین چار چیز ہے اس میں ایک تو فرسٹ مائل ہو گئی دوسرا ہو گیا میڈ مائل تیسرا ہو گیا لاسٹ مائل جی بھر تو آپ کون سے کون سے کام کرتے ہو جیلا سمجھائیں گے اس کانسپٹ کے طرح کشمیر میں ہم سارا خود کرتے ہیں جو کشمیر کے باہر ہے وہ ہمارے پارٹنر سے ان کے ساتھ ہم نے ٹائی اپ کر رکھا ہے اور کسٹومائز پرائسنگ ہے ہمارے پاس فار ایکزامبل اگر میں جاؤں کسی کوریر آفس کے پاس میرے کو دو سو ڈائی سو روپے پر کیجی جان دینا پڑتا ہے اور مجھے وہاں جانا پڑتا ہے گھر سے اگر وہی ہمارے اپ کے سروع جائے تو اس کو دو سو روپے ہی دینا ہے یا ڈیٹھ سو روپے ہی دینا ہے ہم جیو کے ساتھ میڈ وائل بھی کرتے ہیں وہ ہمارا جو سامان ہے وہ جمعوں میں ڈراب کرتے ہیں ہمارے ویر ہاؤس پر وہاں سے ہم میڈ وائل لے کے پھر اپنے حبس میں ڈال کے پھر لاس مائل بھی کرتے ہیں اچھے تو یہ بھی کرتے ہیں یہ جو بڑے کامپنیز ہیں جیسے ڈیلیوری ایکس پریس بیز وہ نہیں ہے کشمیر میں وہ کشمیر میں ہیں بٹ ہماری لوکل جیوگرافی نولیج ہمیں ہلپ کرتے کہ ان سے زیادہ سپیڈ میں میں آپ کو ایک لائیو ایگزامپل دوں گا دو تین مہینے پہلے ہمارے ساتھ جیو نے بزنس کیا ہم نے جمعو سے ان کا سامان لایا سری نگر جبکہ وہ ڈیلیوری کے ساتھ لاتے تھے ان کا ٹیٹ تھا سات سے آٹھ دن جو ہی وہ فاز بیٹل پہ سائن اپ کیا ٹیٹ سات دن سے تین دن پہنچا اور ان کی آرٹیو ریٹ تھی تھٹی پرسنٹ ہم نے وہ پانچ پرسن سے کم لے کے آئے تو آج وہ ہمیں آفر کر رہے ہیں کہ پورے جہنڈ کے آپ ہی سنبھالو موسیقی